نمشکار میں ہوں پوانتیاگی جس عام آدمی پارٹی کے اروند کیجریوال کو میڈیا نے ایک نوکر شاہ سے نیتا بنایا کیجریوال اسی میڈیا کو کچلنے کا پریاس کرنے لگے ہیں ان کو شاید اینکار ہو گیا ہے کہ وہ اب دلی کے مالک ہیں ان کی سرکار پنجاب میں بن چکی ہے ان کو لگتا ہے کہ گجرات میں بھی اب ان کو ووٹ پرتیسر ٹھک ٹھاک مل گیا ہے اور ان کے منصوبے اب دیش کا پردھان منطری بننے کے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جو دیش کا میڈیا ہے جو کسی کو بھی عرش سے فرش پر لاسکنے کی طاقت رکھتا ہے فرش سے عرش پر پہنچانے تک کی طاقت رکھتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ میڈیا چینل جتنے بھی ہیں ان سب کو یا تو خریدا جا سکتا ہے یا تو ڈرائیا جا سکتا ہے لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس دیش میں ایسے راشت وقت پترکار بھی ہیں جو نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں اور اسی لیے ٹائنس ناؤ نہ بھارت کے جو چینل کے پترکار ہیں ان کو شاید ارون کے اجریوال اسی طرح سے کچلنے کا پریاس کر رہے ہیں جیسے کبھی ہم نے دیکھا کہ کچھ پترکاروں کو چاہے اندرہ گاندی کا سمیہ ہو ایمرجنسی کے سمیہ میں جیل میں ڈال دیا گیا کونگریس کے ٹائم میں یا تو کچھ پترکاروں کو کچھ گفت دے کر کے خرید لیا گیا اپنے فیور میں نیوز بنانے کے لیے یا تو ڈرا کر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اب ارون کے اجریوال کو لگتا ہے انہوں نے بولا بھی ہے دلی کی ویدان سبا میں کہ دلی کے مالک ہم ہیں تو ان کو شاید لگتا ہے کہ پنجاب کے بھی مالک اب وہ بن چکے ہیں کیونکہ پنجاب میں بھی عام آدمی پارٹی کی سرکار ہیں اور دو راج میں جس کی سرکار ہو کوئی پترکار کوئی چینل ان پر سوال کیسے اٹھا سکتا ہے ٹائمز ناؤ نہ بھارت کی جو بھاونا پترکار کو انہوں نے جیل میں ڈالا جس کیمرامین اور گاڑی کے ڈرائیور کو جیل میں ڈالا حالانکہ پنجاب چنڈگاڑ ہائی کوٹ نے ان کو رات دی ہے اور ان کو جمانت دے دی لیکن یہ ماتر جیل کی گرفتاری اور جمانت کا معاملہ نہیں ہے اس میں ہائی کوٹ نے جو تلک ٹپنی کی ہے جو چیزیں لکھی گئی ہیں جمانت دیتے سمیں وہ ارون کے اجریوال کو دھیان سے پڑھنا چاہیے انہوں نے لکھا ہے کوٹ میں جج صاحب نے اپنی ٹپنی میں کہ آپ نے جینے کا ادھکار چھین لیا کیا آپ کسی بھی وقتی کا جینے کا ادھکار چھین سکتے ہیں پترکار کی پترکاریتہ کو چھین سکتے ہیں پترکار کا مول دھرم ہے کہ وہ سماج میں سچائی کو پرستت کرے پترکار کا یہ دھرم ہے اور جو اس دھرم کا پالن نہیں کرتے کہ وہ راج نیتہ یا نوکر شاہ یا اُڈیوگ پتیوں کی چاٹوکاریتہ کرتے ہیں اور سچ کو ڈبا کر جھونٹ پروستے ہیں وہ تو پترکار ہیں ہی نہیں ان کے لیے میں شبد نہیں بول سکتا لیکن ڈیش 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 لوگ ان کو بولتے ہیں پترکار وہ پترکاریتہ کرے اس کو سماج سیوہ سمجھ کر اور پترکاریتہ ہمیشہ سے سماج سیوہ ہی رہی ہے پترکاروں نے پتروں نے سماج چار پتروں کے مادیم سے اس دیش میں اور دنیا میں کرانتی ہوئی ہے درباگ سے آج پترکاریتہ ویہ پار بن گئی ہے بہت سارے لوگ سوارتھ میں جڑ گئے ہیں لیکن یدی کوئی پترکار کوئی چینل کوئی نیوج اینکر اگر سچائی کو پرستط کر رہا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کو سرہایا جانا چاہیے پورا دیس اس کے ساتھ کھڑا نجر آنا چاہیے اور نیا اپالی کا ہو یا کار اپالی کا اس کو اس کو جو ہے پروسائت کرنا چاہیے ٹائم سنونو بھارت کے پترکار جس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیول اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ ڈیوٹی ہر پترکار کی ہے کہ وہ اس دیش میں جو بھی بھرشتا چار ہو رہا ہے یا جو دیش ویروہ دیت طاقتے کچھ اپنا شریانتر کر رہی ہیں ان کو اجاگر کریں ٹائم سنونو بھارت نے کیجری وال کے شیش محل پر سوال اٹھایا تو باقی چینلوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنا اس دھرم کو نبھاتے اور کیجری وال کو گھیر کر اکیلے ٹائم سنونو کے علاوہ وہ بھی کھڑے ہوتے اور سوال پوچھتے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں ہوں کنی راججوں میں کانگریس کی سرکاریں ہوں چاہے دلی اور پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہوں میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں سبھی راججوں میں یا تو کوئی بی جے پی کے لیے مون ہو جاتا ہے کوئی کانگریس کی سرکار کے لیے مون ہو جاتا ہے کوئی آپ کے لیے مون ہو جاتا ہے تب پھر لوگ سمجھتے ہیں اور لوگ نرنے کرتے ہیں بڑے بڑے اپنے کو راشت وقت کہنے والے اپنا بگیاپن خود کرنے والے ہمارے لیے راشت سرو پری ہے آج چیخ نے چلانے والے ان پترکاروں کو جن کو دیش نے سراہا تھا سراہاں پر بٹھایا تھا آج دلوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیجریوال کے مددے پر تو وہ مون ہیں تو پھر تک چینل کو چڑانے والے تک تک کر کے ان کو جو ہے آپ تارگیٹ کرنے والے آپ کا خود کا کیا ہوا مون ہو گئے اگر کہیں ارون کیجریوال جنہوں نے ایفیڈیویٹ دے کر یہ کہا تھا کہ ہم عام آدمی کی طرح رہیں گے وہ ایک بھرشٹا چار کرتے ہیں ایک گھوٹالا کرتے ہیں کہ ایک پرانے جو سی ایم کا آواز ہے اس کے رینویشن کے نام پر پینتالیس کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ خاص بات ہے اور اس خاص بات کو سبھی چینلوں نے اٹھانا چاہیے لیکن اٹھایا نہیں کیوں نہیں اٹھایا دیش سمجھتا ہے اور جو یہ دیش سمجھ رہا ہے یہ چاہے چینل ہو چاہے سمچار پتر ہو یا پترکار ہو جب وہ اس طرح کے سچ کو اجاگر نہیں کرتے جب وہ کسی راجنیتک پارٹی کا سمرتن کرتے ہیں یا سمرتن من مون ہو جاتے ہیں جنتہ سمجھتی ہے ٹی آر پی ٹی آر پی کے کھیل میں یہ جس طرح کا کھیل چلتا ہے اس میں جنتہ تیہ کرتی ہے کون سچا ہے کون جھونٹا ہے اور اس لیے ٹائمز نو نو بھارت کو جنتہ آج سر آنکھوں پر بٹھا رہی ہے کیجری وال جی نے کوشش کی ہے کہ وہ پترکاروں کو جیل میں ڈال دیں گے کیونکہ آج ان کے پاس پاور ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے ان کو اس طرح سے ڈرا دیں گے تو پھر باقی چینلوں میں اور باقی سمچار پتروں کو ایک میسیج دینے کا کام یہ ٹائمز نو والی گھٹنا سے کیا گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں کے عدیقاری ہیں پنجاب پولیس کے جو پنجاب سرکار میں عدیقاری بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کو یہ گیان نہیں ہے کہ اگر ہم فرجی ایسٹی ایکٹی لگائیں گے فرجی ایکسیڈنٹ کے کیس کو کچھ اور دکھائیں گے اس طرح کا ایک ایف آئی آر درج کریں گے جمانت تو ہوئی جائے گی ایک دن میں نہیں ہوگی تو ایک ہفتے میں ہوگی ایک ہفتے میں نہیں ہوگی تو ایک مہینے میں ہوگی ایسا تو ہے نہیں کہ کسی پر ایک فرجی کیس درج کیا جائے اور اس کو آپ فانسی پہ لٹکا دیں گے یا ان دو تین پترکار یا چینل کے ڈرائیور یا کیمروین کو پکڑ کر پورے آپ چینل کو بند کرا لے جائیں گے یہ تو ہونا نہیں تھا سب جانتے ہیں لیکن عام آدمی پارٹی کی سرکار کے دوارہ پترکاروں کو ایک میسیج دینا تھا عام آدمی پارٹی کیول یہ میسیج دینا چاہتی ہے پترکاروں کو کہ یدی آپ ہمارے ساتھ مل کر چلو گے تب آنند میں رہو گے اور اگر آپ نے ہم سے سوال پوچھنے کی حمد کی ہمارے کسی گھوٹالے پر بات کی ہماری کسی کمی کو دکھانے کی کوشش کی تو آپ کو اسی طرح کچلنے کیا کوشش کی جائے گی اور آپ کے اوپر کیس لگا کر آپ کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا سوال یہ بھی ہے کہ جو پترکاروں کی آجادی کی بات کرتے ہیں جو پریس کی فریڈم کی بات کرتے ہیں وہ اس سمجھتیا پر اور اس گھٹنا پر مون رہتے ہیں یعنی جب جب جبیر نام کا کوئی پترکار آتا ہے تو یہ سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں معاملہ دیش سے ودیش تک پہنچ جاتا ہے لیکن وہیں اگر ششان چنہ آگئے تو اس مدے پر کوئی نہیں بولتا یہ جو دو طرح کے لوگ ہیں اس کو بھی سمجھنے کی آبشکتہ ہے کہ اندر سرکار کو اس پر ایک قانون بنانے کی آبشکتہ ہے یدی وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیش کے اندر پریس کی آجادی ہو اور آلوچنا سننے کی یہ چھمتہ بھی پیدا کرنی ہوگی نہیں تو آپ دیکھئے کہ ایک ایک کر کے اسی طرح پترکاروں پر پرہار کیے جائیں گے اور اس دیش میں پھر سچی پترکاریتہ کرنے والا بچے گا کون چاٹوکار چاپلوس پترکار ہی اگر آگے رہیں گے اگر پترکار اپنا پترکار دھرم چھوڑ کر سرکاروں کی چاپلوسی اور چاٹوکاریتہ ہی پردھیان دے گا تب پھر پترکاریتہ کا مطلب کیا رہ گیا لوگ بشواس کس پر کریں آج لوگ مجاک اڑاتے ہیں کسی کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے کسی کو بکاو میڈیا کہا جاتا ہے ایسی دردسہ میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھی پترکاروں کا ہمیشہ سے مان سمان کیا جاتا رہا ہے کیونکہ پترکاریتہ ایک سماج سیوہ ہے سماج سیوہ آج بیاپار بن گئی یہ ایک درباگ ہے لیکن کچھ پترکار آج بھی ایسے ہیں کچھ نیو چینل اور اخبار آج بھی ایسے ہیں جن کے لیے پترکاریتہ کا دھرم پہلے ہے اور یہ دھرم ہے سچائی دکھانا سچ بولنا شڑی انتروں کا کھلاسہ کرنا جو بھی چینل اس طرح کے اپنے دھرم کو نروان کر رہے ہیں سرکار کو چاہیے کہ ان کا مان سمان ہو نیائے پالکہ کو بھی یہ چاہیے کہ ان کے لیے پرائیٹی پر ان کے کیس کو سنا جائے اور جو بھی ان کو کچلنے کا پریاس کر رہا ہے اس کے خلاف سکت ایکشن لیا جائے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں بندے ماترم